سبسکرائب کیجئے تیکنیکل بازی چینل اور دوائیے بیل آئیکن لیٹس ٹیکنالوجی نیوز اور اپ ڈیٹ پانے کے لیے الٹر وائیڈ بینڈ ٹیکنالوجی کو لانے کی کیا ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو خاص خاص باتیں جس کے وجہ سے الٹر وائیڈ بینڈ ٹیکنالوجی بہت زیادہ فیملیر اور پاپیلر ہونے والی ہے ان فیوچر الٹر وائیڈ بینڈ ٹیکنالوجی دوستو ابھی صرف بلے بلے فلیکشپ فون اور ہائی اینڈ سمارٹ فون اور ہائی اینڈ ڈیوائسز آٹو موبائل میں یوز ہو رہی ہے جیسے کی آوڈی، ڈی ایم ڈیو، لیمبرگینی اور بگارٹی اسی طرح سے آپ دوستو دیکھیں گے تو سیمسنگ کے بڑے سیریز کے جو فون ہیں یعنی سیمسنگ ٹوئنٹی، ٹوئنٹی فسٹ، فائیو جی، الٹر آئیسی طرح سے ایپل نے اپنے 11 اور 12 فون کی سیریز میں لانچ کی آئے دوستو ٹکنالوجی پر کام کافی دینی سے ہو رہا تھا لیکن ٹکنالوجی کیونکہ ابھی نئی ہے اس لیے کافی کوسلی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈیول ہے دوستو بروڈوت اور وائی فائی ہوتے ہوئے الٹر آئیسی کی ضرورت پڑ گئی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے دوستو لارج بینڈویٹ بینڈویٹ کہتے ہیں دوستو انرجی جو یوز کرتی ہے ڈیوائیس ایک ڈیوائیس سے دوسرے ڈیوائیس تک پہنچنے کی تو اس میں بہت زیادہ کیپیویٹی یعنی اس کی بینڈویٹ جو ہے بہت ہائی ہے جو ایک ڈیوائیس سے دوسرے ڈیوائیس تک آسانی سے کسی کو انٹرفیر کرے بغیر پہنچ جائے گی دوسری دوستو الٹر آئیڈ بینڈ کی خاصیت ہے ہائی سپیڈ ڈاٹا ٹرانسفر دوسری خاصیت ہے جو اس کی جو فریکونسی کی سپیڈ ہے وہ دو نانو سیکنڈ یعنی سب سے زیادہ سپیڈ ہے دوستو اس کے اندر وائی فائی اور بلوٹوٹ کے مقابلے میں اس لیے اس میں ڈیوائیس اتنی چلدی کنیکٹ ہوگی کہ آپ احساس بھی نہیں کر پائیں گے اور کنٹینیو کنیکٹ رہے گی تیسری خاص بات ہے دوستو اس کے اندر ہائی سپیڈ ڈاٹا ٹرانسفر ہوگا بہتی زبردست سپیڈ کے ساتھ دوستو جب ہم بلوٹوٹ اور وائی فائی کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہی بلوٹوٹ کے اندر چند ایم بی پی ایس اور اسی طرح وائی فائی کے اندر پچاس کے اوپر ایم بی پی ایس تک جاتی ہے اس پیڈ وہیں پر آپ کو دوستو الٹرا وائیڈ بینڈ میں ملے گی دیکھنے کو ہنڈر ایم بی پی ایس سپیڈ دو دیوائ اس کے درمیان ڈسٹنس کے اگر بات کریں تو جہاں وائی فائی کے اندر پچاس میٹر کی رینج آتی ہے وہاں بلوٹوٹ دوستو دس میٹر کی رینج میں ہے تو دوستو الٹرا وائیڈ بھی کوئی بہت زیادہ رینج نہیں رکھتا لیکن اس کی رینج بھی دس میٹر کے اندر سپیڈ بہت زیادہ دینے والا ہے اگلا فیکٹر ہے دوستو جو الٹرا وائیڈ بینڈ کو بہت زیادہ پاپولر بنانے والا ہے وہ دوستو اس کے اندر پاور کنزمشن بہت زیادہ لو ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے دوستو اسمارٹ فون بنانے والی کمپنیاں اور اس کے ماہرین پریشان ہے بیٹری بڑا بڑا کر کے آخر کتنی بڑائی جائے لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوستو اب ٹیکنالوجی ایسی اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کم بیٹری خرچ ہو اور کام زیادہ ہو اور تیز اور سپیڈ سے ہو تو دوستو یہ گراف جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑے آسانی ہوگی سمجھنے میں وائی فائی اور بلوٹوٹ کے مقابلے میں الٹرا وائیڈ ٹیکر اور چپ بنانے میں جہاں بہت سارے چیزیں لگتی ہیں وہاں پر اس کا سائز یعنی الٹرا وائیڈ بینڈ ٹریکر کا بہت ہی کم ہوگا اور ان فیوچر جیسی اس کا یوز بڑے گا بہت ہی لو کاسٹ میں یہ ہمیں اویلیبل ہو جائے گی اگلا فیکٹر ہے دوستو جو بلوٹوٹ اور وائی فائی کے اندر سیفٹی اور سیکیورٹی بہت زیادہ ایشیوز ہیں وہیں پر الٹرا وائیڈ بینڈ کے ایشیوز کم سے کم کرنے کے لیے مسلسل دن رات محنت ہو رہی ہے یعنی سیف اور سیکیور ہوگی اسی طرح سے ایکیورٹ بھی ہوگی جس طرح سے وائی فائی اور بلوٹوٹ ڈیوائیسز میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی ڈیوائیس ہیں کبھی ڈس کنیکٹ اور کنیکشن کا ایشیو اور بہت سارا ایشیوز آتا ہے وہاں پر الٹرا وائیڈ بینڈ ٹیکنالوجی میں یہ ایشیو بلکل نہ کے برابر ہوگا دوستو اس کا جو ایک خاص فیچر ہے جو اس کے اندر چار چاند لگاتا ہے وہ ہے پوزیشنن کیپیبلیٹی یعنی ہم بلوٹوٹ اور وائی فائی سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیوائیس ہماری رینج میں ہے لیکن کتنی دور ہے اور کس اینگل پر رکھی ہوئی ڈیوائیس ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا وہیں پر الٹرا وائیڈ بینڈ ٹیکنالوجی یوز کر کے یہ بتا دے گی ڈیوائیس کتنی دور ہے اور کس سمت میں کس ڈیریکشن میں رکھی ہوئی ہے دوستو یو ڈیو ڈیوائیس کے کام کرنے کا طریقہ بڑا س ایمپل ہے ایک ڈیوائیس سینڈ کرے گی دوسری ریسیو کرے گی تو اٹھے ٹائم دونوں سینڈ اور ریسیو کر سکیں گے اسی طرح پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہے یعنی ایک دوسرے سے کنٹینیو لگے رہیں گے اس کے کام کرنے میں دو فیکٹر خاص طور سے ایمپورٹن ہے ایک ہے ٹائم آف فلائٹ یعنی ایک ڈیوائیس دوسری ڈیوائیس کو جب ڈاٹا ٹرانسفر کرتی ہے تو اس درمیان جو وقت لگتا ہے اس کے جواب آنے ت تو اس کی وجہ سے یہ ڈیوائیس جو الٹر وائیڈ بینڈ ہوگی وہ سمجھ جائے گی کہ یہ ڈیوائیس اتنی دوری پر ہے اسی طرح سے جس طرف سے ڈاٹا جس ڈریکشن سے آ رہا ہوگا اس کو میجر کرتے ہوئی یہ سمجھ لیکی کہ یہ ڈیوائیس اس ڈریکشن میں یا اس مقام پر رکھی ہوئی ہے تو یہ دو چیزیں جو خاص طور سے اس کے اندر ایمپورومنٹ کی گئی ہیں دوستو ان فیوچر بات کریں تو بہت زیادہ اس کے اندر چینجز آنے والے ہیں اور ب ایمیجن کریں آپ گھر میں چابی ڈھونڈ رہے ہیں اپنا یعنی کیچین کار کی چابی ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہی ہے اور آپ کے موبائل فون میں اور اس کی چین کے اندر یہ ٹکنالوجی ہے یعنی یہ ٹریکر لگا ہوا ہے تو آپ اپنے موبائل کو صرف اون کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری چابی کس ڈریکشن میں اور کہاں پر رکھی ہوئی ہے مجھ سے کتنی دور ہے دوستو یہ ٹکنالوجی جہاں عام زندگیوں میں ایک بھونچال مچا دے گی ایک گیم چینج ایمیجر ثابیتوں کی وہیں پر میڈیکل فیلڈ میں ملیٹری فیلڈ میں اور اسی طرح سے دوسرے انڈسٹی فیلڈ میں خاص طور سے بہت زیادہ تحل کا مچانے والی ہے دوستو یہ انفرمیشن پسانا آئی تو لائک اور شیئر کیجئے پلیز اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تھینکیو